مگلیہ دور میں کیے جانے والی نسل ترقیاتی کام اور فن تعمیر کو فراموش کر دیا جاتا ہے لاہور کے ثقافت کی پہچان بادشاہی مسجد شاہی قلعہ وزیر خان مسجد یہ سب تعمیرات مغل دور کے فن تعمیر کی بہترین مثالیں ہیں بادشاہی مسجد مغلوں کے فن تعمیر میں سے ایک شاہکار ہے اور انگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بنائی جانے والی یہ مسجد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے ماربل سے بنے خوبصورت گمبدوں والی اس مسجد میں بییک وقت سات ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد کو شاہ مسجد اور جامعہ مسجد کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا شاہی قلعہ کی تعمیر کا حکم مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے دیا اس تعمیری شاہکار کو یونیسکو نے یکم جنوری 1981 کو دنیا کی تعمیری ورثا کی فرست میں شامل کر دیا وزیر خان مسجد نہ صرف مغل دور کے فن تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہے بلکہ مغل دور میں کی جانے والی کیلیگرافی اور منیجر آرڈ کا بھی مو بولتا ثبوت ہے اگر آج لاہور کو ثقافتی سیاحتی اور رومانوی حیثیت حاصل ہے تو وہ مغل فن تعمیر کی وجہ سے ہی ہے مغل دور حکومت میں صرف مساجد اور کلے ہی تعمیر نہیں کروائے گئے بلکہ مختلف تعلیمی ادارے بھی قیام میں آئے ان تعلیمی اداروں میں مدرسہ رحیمیاں، دارالعلوم دیوبن، مدرسہ سلطان المدارس، مدرسہ آلیا شامل ہیں تاریخ پر نگاہ دور آئی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغل ہر فن میں مہارت رکھتے تھے چاہے وہ جنگی فتوحات ہوں، فن تعمیر ہو، فن دستگاری ہو، علم اور عدب کی باتیں ہوں وہ ہر کام میں مہارت رکھتے تھے مغلوں کے حرفن مولا ہونے کا ثبوت برے سگیر کے ہر کونے سے ملتا ہے مغل دار حکومت برے سگیر کی تاریخ کا سب سے نمائع باب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مغل دار حکومت کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو مغلوں کی فتوحات اور فنیس صلاحیتوں سے اگاہ کریں